اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیارات عطا فرمائے ہیں آپ جب چاہتے ہیں تو آپ کا نام کسی کی زبان پر آتا ہے لیکن اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ کا نام کسی کی زبان پر نہیں آتا یہ حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے اللہ حب پر کبیرہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں کسی نے پوچھا حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا یہ معلوم کیسے ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں تو حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنو جب میں چھوٹا سا تھا میں مدرسے پڑھنے جاتا تھا تو فرشتے آگے چلتے تھے کچھ فرشتے پیچھے چلتے تھے اور فرشتے مجھے مدرسے میں چھوڑنے کے لیے جاتے تھے جب میں مدرسے پہنستا تھا مدرسے میں جا کر کے فرشتے بچوں سے کہتے تھے مدرسے کے بچوں اٹھو اٹھو اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو فرشتے میرے لیے بچوں سے جگہ خالی کروایا کرتے تھے اللہ اکبر کبیرہ مدرسے کے بچوں کو یہ عارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے مدرسے کے بچوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے لیکن یہ غوثِ پاک کی شان ہے شان کہ فرشتے آپ کو مدرسے تک چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اور مدرسے کے بچوں سے جا کے کہہ رہے ہیں کہ جگہ خالی کر دو اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو اللہ کا ولی آ رہا ہے اب یہاں پر آ کر کہ اللہ کا ولی بیٹھے گا اللہ اکبر کبیرہ یہ حضور غوثِ پاک کی شان ہے جب کوئی دستار لے لیتا ہے تب مدرسے کے بچوں کی عزت ہوتی ہے لیکن یہ غوثِ پاک کی شان ہے کہ فرشتے آپ کو مدرسے تک چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ تب ہی تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ مدرسے تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں فرشتے غوثِ آزم کو مدرسے تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں غوثِ آزم کو اور دربارِ الہی میں ہے وہ رتبہ غوثِ آزم کا دربارِ الہی میں ہے یہ رتبہ غوثِ آزم کا حضور غوث پاک کی شان یہ ہے کہ فرشتے آپ کو مدرسے تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں اور دربارِ الٰہی میں آپ کی شان یہ ہے کہ فرشتے آپ کے خدام ہیں اللہ اکبر قبیرہ تو اندازہ لگاؤ جب مدرسے کے وقت میں بچپنے کے عالم میں آپ کی شان کا عالم یہ تھا کہ فرشتے آپ کے خدام تھے تو پھر جب انہوں نے ظاہری اور باطنی علوم حاصل کر لیے ہوں گے تو ان کے علم کا اندازہ ان کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نحو کی شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیارات عطا فرمائے ہیں آپ جب چاہتے ہیں تو آپ کا نام کسی کی زبان پر آتا ہے لیکن اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ کا نام کسی کی زبان پر نہیں آتا